فرنس آج میں آپ کے لئے آٹے کی ایک ایسے سوادیسٹ اور پاسٹک لڈووں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو نہ کیول آپ کے شویر کی تھکان اور کمجوری کو دور کریں گے پروٹین سے بھرپور ہے اور یہ والے جو لڈو بنانے کے لئے ہم نہ تو ماوا کا یوز کریں گے نہ ہی چاشنی کا کھانے میں بہت لا جواب بنتے ہیں اور اس سے کہیں جیدہ ہیلڈی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگی تو اسے لائک شروع کیجئے گا تو چلیے پھر ان کو بنانا شروع کرتے ہیں ان لڈووں کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے میزرمنٹ کے لئے کوئی بھی ایک کپ یا کٹوری سیٹ کرنا ہے تو ایک کٹوری ہم نے اس کے لئے لیا گہوں کا آٹا جو بھی آٹا آپ گھر پہ نارملی روٹیاں بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں بس اس کو ایک بار چلنی سے چھان لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک کپ ٹالیں گے بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے جو چنے نا ان کا چھلکا اترا ہونا چاہیے اور آپ نے سیم کٹوری کے ناپ سے نا ایک کٹوری بھونے ہوئے چنے لے لینے اور ان کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چنے کا یہ ایک ستتو بن جائے گا اور یہ جو ستتو ہوتا ہے نا پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے شریر کی تھکاوٹ اور کمجوری کو دور کرنے کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ روستڈ ہے تو اس کو ہمیں زیادہ نہیں بھوننا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم آٹے کو اچھی طرح سے ہے جو سات سے آٹھ منٹ کے لئے بھون لیں گے گیس کے لو فلیم پہ جب ہم اس کو لگاتر چلاتے ہوئے روست کریں گے نا تو دھیرے دھیرے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اور مجھے اس کو بھونتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ کے قریب ہونے والے ہیں آٹھا کافی اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے تو جب آپ آٹے کو اس طرح سے بھون لوں گے نا اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا پھر ہم نے جو چنے پیس کر رکھے ہوئے تھا نا وہ اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ جو چنے کا ستو بنا ہوا یا آتا ہے نا مارکٹ میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم آٹے میں اچھی طرح سے ملا دیں گے اس کو آٹے میں اچھی طرح سے ملانے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دیسی گھی تو 3 سے 4 چمچ میں اس ٹائم پہ اس میں دیسی گھی ڈال دیا پہلے ہم نے دو چمچ اس میں گھی ڈال دیا اس ٹائم پہ گھی اس میں تھوڑا کم بھی رہ جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم بعد میں لڈو بانتے ٹائم اگر ہمیں لگے گا تو ہم اور گھی ڈال کر لیں گے تو اس ٹائم پہ ہم نے اس میں جو کم گھی ڈالنا اور گھی دیکھیں میں نے اس میں ملا دیا مکشر ابھی بھی کافی سکھا ہے تو دو چمچ میں نے اس میں گھی اور ڈال دیا گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہے جو ابھی دو سے تین منٹ کے لیے اور بھون لیں گے آٹا پہلے اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے تو ابھی ہم ساتھ میں یہ جو چنہ ہم نے ڈالا ہوا تھا اس کو بھی ساتھ میں ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں اور جیسے گھیٹ میں آپ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس تو میں نے اس میں جو دس سے پندرہ ڈالے ہیں بادام اور اسی کے ساتھ دو چمج ہم اس میں ڈال رہے ہیں خربوجے کے بیج خربوجے کے بیج ہیں جو ان کی تصیر بھی تھنڈی ہوتی ہے آپ چاہیں تو ساتھ میں ایک چمج جو خس خس آتی ہے پاپی سیڈز وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی جیسے اگر کسی کو اچھی طرح سے نیم نہیں آتی تو اس کے لئے ساؤنٹ سلیپ کے لئے ان کو خس خس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہم نے ساتھ میں ہی ڈرائی فروٹس جو ڈالے تھے نا میلن سیڈ دو منٹ کے لئے ان کو بھی بھون لیا اور ہمارا جو لڈووں کا مکشر ہے وہ بہت اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے کچھا پن اس میں بلکل ختم ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہ جو گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور بھونے چینے کی وجہ سے نا دیکھیں اس میں ایک بہت پیارا سا کلر بھی آ گیا تو گیس کا فلیم ابھی ہم نے بند کر دیا اور اس کو ایک دوسرے برطن میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا نہیں کریں گے جب یہ ہلکا سا گرم رہ جائے گا نا اور ہاتھوں سے ہم اس کو چھو سکیں گے بس اتنا ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہلکا سا یہ گرم رہ گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ ڈال رہی ہوں دیسی کھانڈ میٹھا آپ چاہے تو اس میں تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس دیسی کھانڈ یہ بھورا نہیں ہے تو پھر آپ جو گھر میں نارملی ہم چینی یوز کرتے ہیں اس کو بھی پیس کر اس میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ہلکے گرم مکشر میں اچھی طرح سے ملا دیں گے جب ہم ہلکے گرم مکشر میں چینی کو ڈال دیتے ہیں تو وہ بائنڈنگ کا کام کرتی ہے اور ہمیں اس میں زیادہ جو گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھئے جب میں اس کو ہلکے گرم مکشر میں ہی ملا رہی ہوں تو ایزیلی اس کی بائنڈنگ آ رہی ہے اگر آپ کو پھر بھی لڈو باننے میں پرابلم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی اس ٹائم پر گرم کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھئے ایک لڈو بنا لیا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے سارے لڈو ہیں جو وہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے اور آٹے کے لڈووں میں چنے کا ستو ڈالنے سے ہے جو اس کی پانسٹکتا ہے جو وہ اور بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو یہ سارے لڈو ہم نے بنا کر تیار کر لیں ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک لڈو توڑ کر اس کا ٹیکچر بھی دکھاتی ہوئی دیکھیں کتنے زیادہ سوفٹ یہ والے لڈو ہیں جو بن کر تیار ہوئے ہیں اور ان لڈووں کو آپ ارام سے جو 15 سے 20 دن کے لیے سٹوڑ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہو آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اپنی فیملی کا دھیان رکھئے